الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا سجد المرسلین وعلا آله واصحابه وازواله الى يوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علماء عزیز طلبہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے الماضی المستقبل الامر النحی ان چاروں اقسام کے بارے میں جانا تھا یعنی فعل کے چار اقسام اور اس کے بعد ایک ایک مثال بھی میں نے آپ کو دی تھی الماضیوں کی بھی المستقبل کی بھی الامر کی بھی الناحیو کی بھی اور اس کے بعد الماضیوں کے چودہ سیغے میں نے آپ کو بنا کر بتا کر آپ کو لکھوا دیئے تھے امید ہے کہ آپ نے لکھ لیا ہوں گے الحمدللہ اور اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا آج ہم الماضی المعروف المصبت ہم لکھنے جا رہے ہیں تو چلیے پہلے ہم ہیڈ لائن لکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الماضی المعروف المصبت مصبت کیا ہے فعلا فعلا دیکھئے تیلوں پر زبر لگے گا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت какой فعلت 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 ما فعلتن فعلت فعلنا یہ چودہ سیغے ہو گئے گدشتہ ویڈیو میں بھی میں نے یہی چودہ سیغے آپ کو لاسٹ میں پڑھائیتے یہاں آپ کو لکھنا ہے الماضی المعروف المصبت اور اس کے بعد یہ چودہ سیغے اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو بالکل سیم اسی طرح سے اگر آپ اپنی ترکیب سے لکھیں گے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نوٹ بک میں لمبا لمبا لکھ لوں تو یہ آپ کو یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں تھوڑا مشکل پیدا کر سکتی ہے یہ ترکیب آپ کی تو اس لئے میرے یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سیم یہ طریقہ آپ استعمال کریں گے فعل فعل فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلت ما فعلتم فعلت فعلت ما فعلتنا فعلت فعلنا یہ طریقہ آپ یوز کریے آپ اس کو لکھ لیجئے ویڈیو پاؤز کر کے آپ اس کو اسی طرح لکھ لیجئے زیر زبر بھی میں نے بڑے بڑے بنا دیئے ہیں امید ہے آپ کو آرام سے دکھ رہا ہوگا یہی طریقہ اسی طریقے کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھئے اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ کا آپ پہلے ہیڈ لائن یاد کریں گے یہ ہیڈ لائن پہلے یاد کریں گے ٹھیک ہے الماغیل معروف المصبت مصبت آپ اس طرح سے یاد کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہیڈ لائن یاد کر کے پھر اس کے بعد فعل فعلت فعلو یہ شروع میں پہلی لائن نمبر ونبر پہلی لائن کا آپ کو رٹہ مارنا ہے فعل فعل فعلو فعل فعل فعلو فعل فعلو یاد رکھیں گے پہلا والا جو فعل ہے اس کا لام بالکل نہیں کھیچے گا ایک دم سے پڑھا جائے گا جلدی سے پڑھا جائے گا فعل 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 اس کا لام کچھ زیادہ لمبا کھیچیں گے ایک علیف کی مقدار فعل فعلو ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے ایک لائن کا رٹہ ماریں گے بہت اچھی طرح سے فعل فعلو فعل فعلو فعل فعلو فعل فعلو فعل فعلو فعل فعلو ایک لائن آپ کو پکی یاد ہو جائے اس کے بعد پڑھیں فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلت فعلنا اسی طرح سے ایک ایک لائن کر کے رٹہ مارے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں ایک ہی ساس میں آپ پورا پڑھ سکتے ہیں تو یہ کام کرتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں ٹہلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں واکنگ کرتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کئی طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ وقت نکال کر اس کے لیے سپیشٹی بیٹھے آپ اگر سمجھ لیجئے کہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ پڑھئے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے آپ پڑھئے ساتھ ساتھ میں تو اگر آپ ایسا تھوڑا اگر ذہن لگا کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک بار میں ہی آپ کو یاد ہو جائے گا تو اس لیے اس کو یاد کر لیجئے پہلے اچھا یہ فیل کی ایک قسم ہو گئی جس کا نام ہے الماضی المعروف المصبت اسی فیل کی دوسری قسم ہے الماضی المجہول المصبت میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں دیکھیں الماضی المجہول المصبت الماضی المجہول المصبت مصبت الماضی المجہول المصبت مین پر پیش سا پر جزم با پر زور مصبت الماضی المجہول المصبت آپ کو کیا کرنا ہے الماضی المعروف المصبت میں اور الماضی المجہول المصبت میں کوئی فرق نہیں ہے الماضی المعروف المصبت میں اور الماضی المجہول المصبت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائی ایک کے وہ کیا ہے کہ یہاں پر عین پر زبر ہے فتحہ لگا ہوا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے الماضی المجہول المصبت بنانے کے لیے صرف عین کے لیے زیر لگا دینا ہے یہاں پر بھی 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 یہاں پر ب جیسے ہم نے فعلہ بنایا تھا تو ہم اس میں مجھول مصبت میں کیا بنائیں گے فعلہ ٹھیک ہے فعلہ فعلت 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 فعلنا فعلت فعلتما فعلتن فعلت غلط وقربت فا پر پیش لگا دینا سمع سمع عین پر زیر لگا دینا اور فا پر پیش لگا دینا کیسے میں لکھ کے بتا رہا ہوں آپ اس کو کوپی کر لیجئے دیکھیں یہاں لکھ رہا ہوں فعیلہ فاقر پیش فعیلہ فعیلہ فعلو ٹھیک ہے بچوں فعیلت فعیلت فعیلتا فعیلتا فعیلنا فعیلنا و کی بچوں فعیلت فعیلہ فعیلو فعیلت فعیلت فعیلتا فعیلتا فعیلتما فعیلتما فعیلتم فعیلتا فعلت فعلت اور فعلت فعلنا فعلنا تو یہ چودہ سیغے اس طرح کی ہو گئے دیکھیں دونوں سیم ہیں فعلام وہاں بھی ہے فعلام یہاں بھی ہے میں نے آپ کو اس کے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ فا کلیمہ عین کلیمہ لام کلیمہ یہ جو فا ہے اس کو فا کلیمہ بولیں گے یہ جو عین ہے اس کو عین کلیمہ بولیں گے یہ جو لام ہے اس کو لام کلیمہ بولیں گے اس طرح بولیں گے تو دیکھیں یہاں پر فا کلیمہ عین کلیمہ لام کلیمہ ہے یہاں پر بھی فا کلیمہ عین کلیمہ لام کلیمہ ہے فرق کیس بات کا ہے صرف اعراب کا ہے یہ فعلہ ہے یہ فعلہ ہے یہ فعلہ کی وجہ سے الماضی المعروف المصبت ہے یا فعلہ کی وجہ سے الماضی المجھول المصبت ہے جب فعل چینج ہو جاتا ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی شکل بھی چینج ہو جاتی ہے اعراب مطلب چینج ہو جاتی ہے تو یہ دونوں نقشے یہ دونوں میپ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ان دونوں کو آپ جو ہے اپنی نوٹ بک میں کاپی کر لیجے یہاں پر میں ایک طرف ہو جاتا ہوں آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے آرام سے چاہے آپ سکین شاٹ لے جا رکھ لیجے یا اس کو کاپی کر لیجے یہ لیجے چلیے اب میں اس کے معانہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ الماضی المعروف المصبت اگر ہم فعل بناتے ہیں یا فعل ہمیں کتاب میں ملتا ہے یا بولتے ہیں یا کوئی بول رہا ہے ہم سے تو اس کے معنی کیا ہوں گے اور الماضی المجہول المصبت اگر کوئی بول رہا ہے یا ہمیں بولنا ہے یا لکھنا ہے یا کوئی لکھ رہا ہے یا ہم سے کوئی بول رہا ہے تو ہمیں اس کی میننگ کیسے سمجھنی پڑے گی تو دیکھتے ہیں دونوں فعلوں میں فرق کیا ہے معنی میں احراب میں تو ہم نے دیکھ لیا یہ وہ فعلہ ہے یہ فعلہ ہے ٹھیک ہے نام بھی چینج ہے الماضی المعروف المصبت ہے یہ الماضی المجہول المصبت ہے ٹھیک ہے نام بھی چینج ہو گیا شکل بھی چینج ہو گئی تو معنی بھی تو چینج ہوں گے معنی بھی تو ایک نہیں رہیں گے نا دو معنی ہوں گے چونکہ دو فعل ہیں دو قائن ہیں دو قسمیں ہیں تو معنی بھی دو ہوں گے تو چلیے معنی دیکھ لیتے ہیں یہاں کیا تھا یہاں کیا تھا فعالہ تھا ٹھیک ہے جی یہاں آپ کا فعالہ تھا یہاں کیا تھا فعالہ تو اب اس کی جگہ پہ ہم کوئی فیل لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ضرابہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں لفظِ ضرابہ پڑھا تھا تو میں ضرابہ ہی یہاں لکھ دیتا ہوں چلیے یہ تو ہم نے وزن کے لیے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم عربی کے افعال کے اوزان یاد کرتے ہیں وزن یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے وزن کی جمع اوزان تو عربی کے افعال کی فعل کی جمع افعال تو عربی کے افعال کی اوزان ہم یاد کرتے ہیں فا کلیمہ حن کلیمہ لام کلیمہ یعنی فعالہ کے ذریعے ٹھیک ہے لیکن اگر ہمیں معنی سمجھنے ہیں تو اس کے ذریعے سمجھنے پڑھیں گے تو ضرابہ ٹھیک ہے یہاں لکھوں گا میں دوری با یہاں لکھوں گا دوری با کیونکہ ہم نے فا کے اوپر پیش لگایا تھا تو ہم ذات کے اوپر پیش لگائیں گے ہم نے عین کے نیچے زیر لگایا تھا اس وجہ سے ہم را کے نیچے زیر لگائیں گے اور ہم نے لام کے اوپر زبر لگایا تھا اس وجہ سے ہم با کے اوپر بھی زبر لگائیں گے یعنی فتحہ لگائیں گے سیم اسی طرح بنانا ہے فعیلہ ذوری با ٹھیک ہے اب آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ فا کلیمہ عین کلیمہ نام کلیمہ یہ ایک نشان دہی ہے کوئی بھی فیل آپ کو ملے تو اس میں چاہے وہ ذرابہ ہو اکلا ہو نصرہ ہو کوئی بھی ہو اس میں تین حرف ہوں گے یاد رکھنا صرف تین حرف ہوں گے تین حرف ٹھیک ہے تین حرف یاد رکھئے گا تین حرف اس میں پہلا حرف ہوگا فا کلیمہ کیا ہوگا فا کلیمہ بولیں گے اب یہ را جو ہے وہ عین کلیمہ ہے کیا ہے بچو عین کلیمہ یہ جو با ہے وہ ہے لام کلیمہ ٹھیک ہے یہ فا کلیمہ یہ ہو گیا عین کلیمہ یہ را ہو گیا لام کلیمہ یہ ہو گیا ہر فعل کو اسی طرح بولیں گے اسی طرح پڑھیں گے ٹھیک ہے فا کلیمہ عین کلیمہ لام کلیمہ یہاں نیچے لکھ دیا میں نے اسی طرح ہر فعل میں اس میں بھی ایسے ہی سب جگہ ایسے ہی ہوگا اب معنی میں فرق سمجھ لیجئے کہ معنی میں کیا فرق ہوگا جیسے ہم نے یہاں پر دورابا لکھا تو اس کی معنی ہوں گے اس ایک مرد نے مارا اس ایک مرد نے مارا اس کے معنی ہوں گے دورابا کے معنی ہوں گے اور اگر ہم اسے دورابا کہتے ہیں یعنی الماضی المجھول المصبت بنا دے تو کیا ہوگا وہ ایک مرد پٹا کیا میڈنگ ہوگی بچو وہ ایک مرد پٹا یعنی کہ اس ایک مرد کو پٹائی ہوئی کسی نے مارا ہوگا تو یہ فرق ہے الماضی المعروف المصبت میں اور الماضی المجھول المصبت میں یہ دونوں جو فعل ہیں الماضی المعروف المصبت اور الماضی المجھول المصبت ماضی ہے یعنی کہ ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح سے الماضی المعروف المصبت اور الماضی المجھول المصبت ٹھیک ہے تو صرف نشاندہی کیلئے میں نے پہلے فعل کا معنی آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو میں جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں چودہ سیغوں کے میننگ بتا دوں گا آپ کو ٹھیک ہے پہلے آپ کو اس کو یاد کرنا ہے ابھی معنی یاد نہیں کرنا ہے پہلے آپ اس کو یاد کریے پھر میں کسی ویڈیو میں ایک دو چار دن کے بعد میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ کو اس کے معنی چودہ کے چودہ سیغیں جو ہیں ان سب کے معنی آپ کو سکھا دوں گا لکھوا دوں گا بتا دوں گا انشاءاللہ العزیز تو بچوں یہ تھا چپٹر آپ کا جس میں ہم نے سمجھا الماضی المعروف المصبت الماضی المجہول المصبت یعنی کہ ماضی فعل کے ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو گزرا ہوا زمانہ گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا کام کہ ہم نے دو قسمیں سمجھی ایک قسم کا نام الماضی المعروف المصبت دوسری قسم کا نام الماضی المجہول المصبت ٹھیک ہے دونوں اقسام کو ہم نے سمجھ لیا ہے الحمدللہ اپنی نوٹ بک میں بھی آپ نے لکھ لیا ہوگا انشاءاللہ آپ اس کو یاد بھی کر لیں گے اللہ رب العزت سے میری دعا ہے پروردگار آپ کو آپ کے اہل و عیال کو آپ کے عزہ کو آپ کے عقیبہ کو دین دنیا آخرت میں ہر اعتبار سے بھلائیاں نصیب فرمائے ہر اعتبار سے ہر برائی سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے بچا کے رکھے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی